چیک کریں گے سٹارٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہونے پہ آتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے ٹیمنگ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اس کا ٹیمنگ کا نشان اریجنل کون سے ہوتا ہے پھارڈ لگ رہا ہے نا مجھے پلنجرو کا پھارڈ لگ رہا ہے کیونکہ یہ صورتحال جو بتا رہے ہیں پیپ لگی ہوتے ہیں کون سے پیپ ہوتے ہیں ان کا کیا کیا کام ہوتا ہے اپنے چینل حبیب مکیننگ کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دے تاکہ آپ کو نیو ویڈیو میری آتی رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیر اس سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے سیزو کا انجن ہے تو یہ ایکسیویٹر مشین ہے ٹھیک ہے ایکسیویٹر ہٹاچی مشین ہے تو یہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو یہ جو مشین ہے یہ ابھی بند ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ سیٹ پہ کھڑی ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ سیٹوں پہ ان کا کام ہوتا ہے تو یہ ابھی نہ بند ہو گئی ہے سٹارڈ نہیں ہو رہی انہوں نے کافی کوشش کی ہے سٹارڈ کرنے کی تو سٹارڈنگ نہیں ہو رہی تو میرے پاس آئے ہیں تو ابھی ہم اس کو دیکھیں گے کیا فالڈ ہے سٹارڈنگ کیوں نہیں ہو رہی تو ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ میرا جو ارجنل کام ہے نا وہ ٹرکوں کا ہے ٹھیک ہے یہ مشینے ہیں کچھ جو مجھے لے جاتے ہیں تو ان کا میں کام کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دو چار مشینے ہیں دوست ہیں وہ لے جاتے ہیں نا تو میرا کام تو ارجنل ٹرکوں کا ہے تو اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے یہ ابھی بند ہو گئی ہے سٹارڈ نہیں ہو رہی ایک تو یہ دیکھیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جو صورتحال یہ بتا رہے ہیں نا اس کا مسئلہ تقریبا پلنجرو کا ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی ہم گرم مشین جیسے سٹارڈ کھڑی ہوتی ہے کام بغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بند کرتے ہیں جیسے گرم ہوتی ہے مشین تو سٹارڈنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کو تھنڈی کرتے ہیں تب بھی سٹارڈ کرتے ہیں تو لمبی سٹارڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ لمبی ابھی تو ہم اس کی ائر نکالیں گے ائر نکال کے دیکھیں گے اب اسٹارڈ ہوتی ہے جا نہیں ہوتی ہے آپ کو ساتھ میں چیک کروائیں گے پھر ہم نے اس کا پمپ کھولنا ہے ابھی پہلے تو ہم اس کی ائر نکالیں گے ائر نکال کے دیکھیں گے اس کی ایر صحیح ہے یہاں سے ہم ایر نکال رہے ہیں یہاں سے بھی نکل سکتی ہے ایر بالکل اس کی کلیہ رہا ہے ایر صحیح ہے یہ اس کو ٹیٹ کر دیں گے ایر ہم نے نکال دیا ہے بھی سٹارٹ کروا کے چیک کریں گے سٹارٹ ہو رہی ہے جا نہیں ہو رہی یہ بھی ہم چیک کریں گے اس کا جو فارک لگ رہا ہے نا مجھے پلنجرو کا فارک لگ رہا ہے کیونکہ یہ صورتحال جو بتا رہے ہیں نا گاڑی جب گرم ہوتی ہے اس ٹیم پہ بہت لمبی سٹارٹنگ تھی پہلے یہ بہت لمبی سٹارٹنگ تھی جب اس کو تھنڈی کرتے تھے تب بھی لمبی سٹارٹنگ ہوتی تھی مگر ہو جاتی تھی تھے تھنڈی کرنے سے تو ابھی ہم دوبارہ سٹارٹ کروائیں گے یہ ویکم بھی ساتھ میں ہم نے مارنا ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ پمپ ہم نے کھولنا ہے ویسے ویسے چیک کر رہوں سٹارٹ ہوتی یا نہیں ہوتی کرو سٹارٹ یہ دیکھیں سٹارٹنگ نہیں ہو رہی ایسے ہی بول رہی ہے سٹارٹ ہونے پہ آتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے سٹارٹنگ نہیں ہو رہی اس کا جو فالٹ ہے نا پلنجروں کا ہے ٹھیک ہے ہم اس کا بڑا والا پمپ بھی کھولیں گے اور ساتھ میں آپ کو ٹیمنگ دکھائیں گے جب اس کو کھولنا چاہیے اس ٹیمنگ پہ اس کا ٹیمنگ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں پمپ کا ٹیمنگ سیٹ کر کے دکھائیں گے ابھی ہم اس کو کھولیں گے یہ جی ہم نے اس کے پمپ کھولی ہے ابھی دیکھ ہم نے ٹیمنگ سیدھا نہیں کیا ہے اس کے پیپ وغیرہ ہم نے سب کمپلیٹ کھول دیا باری باری میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کے جو پیپ لگے ہوتے ہیں کون کون سے پیپ ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے پہلے نمبر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیزل کی سپلائی کہاں سے آتی ہے یہ دیکھیں یہ ٹینکی میں سے پیپ آ رہا ہے یہ لگ جاتا ہے اس ویکم کے نیچے اس کے نیچے یہاں سے پیپ لگ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا پہلے میں نے آپ کو یہ بتا دیا اور اس سے اوپر ہو کے یہاں سے ڈیزل آتا ہے اس کے اندر سیٹیں ہوتی ہیں جو ڈیزل کو کھینچتی ہیں یہ ویکم اوپر سے ہے اور یہ اندر سے جب سٹارڈنگ ہوتی ہے اندر سے یہ کام کرتا ہے یہاں سے ڈیزل آتا ہے یہاں سے یہ پھر جلا جاتا ہے پیپ یہاں پہ یہ یہ ڈیزل فیلٹر کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ پیپ لگ جاتا ہے اور یہاں سے یہ پیپ ایک پڑا ہوا ہے یہ جوہاں یہ یہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں فیلٹر سے اوپر فیلٹر میں سے پاس ہو کے اس طرح پھر یہ پم میں سے یہاں پہ لگ جاتا ہے یہ بھی ہم نے پیپ کھول دیا ہے اور یہ تو آپ کو سمجھا دیا ڈیزل کی سپلائی اور جو یہ پیپ لگے ہیں اوپر چھے پیپ لگے ہوتے ہیں یہ فیرنگ آڈر سے ان کے اندر ڈیزل آتا ہے اور ان کا یہ کام ہے یہاں سے ڈیزل نکلتا ہے اور چلا جاتا ہے ان نفضلوں میں پھر یہ فیرنگ آڈر سے ڈیزل جاتا ہے اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا اور یہ جو دو پیپ لگیا ہے ایک انہ ہے ایک آؤٹ ہے ایک میں سے آئل نے آنا ہوتا ہے ایک میں سے واپس چیمبر میں جانا ہوتا ہے یہ جو پیپ لگا ہوا ہے یہ فیلٹر میں سے آ رہا ہے اور اس میں سے اس کے اندر آئل جاتا ہے اور اس میں سے واپسی ہو جاتا ہے اس میں سے یہ چیمبر کے اندر چلا جاتا ہے اور یہاں پہ یہ اس کی ایکسیلیٹر ہے ایکسیلیٹر میں نے وہیر اس کی کھولی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ وہ وہیر اس کی ایکسیلیٹر کی یہ دیکھیں یہاں پہ بولڈ لگ جاتے ہیں اس کے دو یہ بھی میں نے کھول دی ہے اور یہاں سے چوک والی ویر بھی میں نے کھول دی ہے یہ ہی ان کے یہ پیپ لگے ہوتے ہیں ابھی یہ اس کے ایک بلڈ یہ لگا ہوا ہے اور اندر اس کے بلڈ لگے ہوا ہے یہ سامنے اس کے اندر ہے نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہوگا چار بلڈ ہوتے ہیں اس کے توٹل دو پرلی سیٹ پر بلڈ ہوتے ہیں ابھی ہم ٹیمنگ اس کا سیدھا کریں گے آپ کو دکھائیں گے اس کا ٹیمنگ ہم ابھی ٹیمنگ سیدھا کرنے لگے ہیں یہ آگے سے بھی پلی کو گھما کے آپ ٹیمنٹ سیدھا کر سکتے ہیں یہاں سے پیپ رینج اس کا لگتا ہے پیپ رینج لگا کے گھما سکتے ہیں ابھی ہم اس کو سلف ادھر سے ماریں گے اور انجن گھومے گا گھماو اور 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 بس ایک منٹرک ہلکا جہاں ہلکا جہاں لگ سکتا ہے بس 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 ہم نے انجن گھما کے اس کا ٹیمنگ سیدھا کر لیا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ٹیمنگ کا نشان ریجنل کون سا ہوتا ہے اور اس کو کیسے رکھنا چاہیے ٹھیک ہو گیا میں یہ پیپ ریسیٹ پر کر لوں تاکہ میں آپ کو صحیح دکھا سکوں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ صحیح دکھایا جائے تاکہ پریشانی نہ ہو یہ دیکھیں یہ اس کا نشان ہے ضروری نہیں ہے میں نے بلکل پرفیکٹ اس پٹی کے ساتھ سیدھا کر لیا ہے یہ ضروری نہیں ہے یہاں پہ سیدھا کرنا یہ نیچے ہو یا اوپر ہو بات ایک ہی ہے میں نے آپ کو دکھانا تھا اسی لئے میں نے پرفیکٹ اس کے سامنے کیا ہے اور یہ اس کے سامنے آ گیا اور یہاں سے اس کو دیکھنا ہے انجن کی طرف سے کس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو بلڈ ہے نا یہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بلڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس طرف سے اس کا نٹ لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرف سے یہ اس کا نٹ لگ گیا جس سیڈ پہ اس نٹ نے لگنا ہے نا یہ گھٹکا ہے پمپ گھٹکا ہم اسے کہتے ہیں اور یہ جو پمپ گھٹکا ہے نا یہ کمپریسر میں ٹھیک ہے یہ کمپریسر میں ٹیٹ ہوتا ہے اور جس سیڈ پہ یہ بل لگے گا یہ والا جس سیڈ پہ بل لگے اسی سیڈ پہ یہ پمپ کو رکھنا ہوتا ہے فرض کہ ہم نے تو ابھی جو آپ کو نشان دکھا رہے ہیں ابھی ہمیں ضرورت نہیں تھی نشان دکھانے کی ہمیں دیکھنے کی ہم تو ویسے ہی کھول لیتے ہیں یہاں پہ اس کو سیدھا کر کے پھر اس کو ہم نے سیدھا کیا اس سیڈ پہ اور یہ نشان سیدھا کر کے اسی سیڈ پہ کر کے لگا دیا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا بھلے ادھر ہو نشان ٹھیک ہوگئے کیونکہ اس کے دو بلڈ ہوتے ہیں ایک یہ بلڈ ہوتا ہے ایک اس کے سامنے بلڈ ہوتا ہے دو بلڈ ہوتا ہے جا یہ نشان اسی سیڈ پہ آ جائے گا جا پرلی سیڈ پہ چلا جائے گا یہ نہیں ہوتا یہ یہاں پہ نشان ہو جائے یہاں پہ نشان ہو کوئی فرق نہیں پڑتا بس اس نشان کو آپ نے سامنے کرنا ہے اور یہ جب نشان سامنے ہو جائے گا یہ بلڈ جو ہے یہ بلکل سامنے آ جائے گا اسی سیڈ پر اس بلڈ نے رہنا ہے یہ بلڈ ہے ادھر سے یہ بلڈ جاتا ہے اور ادھر سے یہ نٹ جاتا ہے ابھی ہم اس کے بلڈ مکمل ہم نے یہ کھول لی ہے یہ چار بلڈ ہوتے ہیں پمپ کے یہ ہم نے کھول لی ہے ابھی پمپ کو ہم بہر نکالیں گے اور وہ بہر نکال کے جب فٹنگ کریں گے تب بھی آپ کو ہلکا سا دکھا دیں گے یہ جی ہم نے اس کا ایک بلڈ یہ بلڈ ہم نے کھول لی ہے یہ بلڈ ہاں گماؤ ابھی دوسری سیڈ بلڈ ہم کھولیں گے کیونکہ انجن گماؤں کے پھر دوسری سیڈ بلڈ کھولنا پڑتا ہے پرلی سیڈ بلڈ ہم نے ڈھیلہ کر لیا تھا بلڈ کو تو ابھی یہ کھول گیا پھر دوبارہ سے انجن کو گموانا ہے ہم نے انجن کو دوبارہ سے گموانا ہے پھر ہم نے دوسری سیڈ بلڈ کھولنا ہے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو کسی کو معلومات ہے جیسے مجھے معلومات ہے جس جس کی میں آپ کو بتاتا چلوں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں گا پمپ کی تو میں کوشش کروں گا کہ بغیر پمپ جیسے ہم مطلب ہے اس کو نشان نہیں ہوتا جو میں نے آپ کو یہاں پہ نشان دکھایا تھا پرلی سیڈ پہ یہ چلا گیا نشان تو جیسے ہم نے یہ آپ کو نشان دکھایا تھا یہ اگر نشان نہ ہو تو آپ پمپ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ٹیمنگ اس کا ٹھیک ہے بعض اوقات ہو جاتا ہے بیٹوں میں نشان نہیں ہوتا تو بڑی پرابرم ہوتی ہے یہ بلڈ کھل گیا ہے ابھی دوبارہ سے ہم اوپر سے انجن کو گھموانا ہے سلف سے ہاں تھوڑا گھماؤ یہ دیکھنا یہ پتی سیڈل بلڈ ادھر آ جائے گا اور تھوڑا مارو سلف تھوڑا سا اور بس یہ دیکھنا یہ دوسری سیٹ کا آ گیا یہ کھل گیا دونے بلڈ کھول دیا ابھی ہم نے پمپ باہر نکال رہا ہے یہ رات میں لگ رہے ہیں ابھی ہم اس کو نکالیں گے بہر یہ جی پمپ کھل گیا ہے ابھی ہم اس کو ڈیزل لی بارٹری والے کے پاس لے کے جائیں گے تو ڈیزل لی بارٹری والے سے اس کے پلنجر وغیرہ نیوڈ لیں گے تو وہ نیوڈ لوا کے فیٹنگ کریں گے تب آپ کو دکھائیں گے یہ جی ہم ڈیزل لی بارٹری والے سے پمپ تیار ہو کے آ گیا ہے اس کے پلنجر ختم ہو گئے تھے وہ نیوڈ ڈالیں ہیں ابھی ہم فیٹنگ کرنے لگیں آپ کو دکھاتے ہیں کیسے فیٹنگ ہوتی ہے میں نے پہلے بھی آپ کو ٹیمنگ کے بارے میں سمجھایا تھا اب بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ نشان ہے ہم نے اسی سیڈ پر نشان کو کرنا ہے جس سیڈ پر یہ بلڈ ہے یہ دیکھیں یہ بلڈ ہے ٹھیک ہے یہ بلڈ لگا ہو گیا اس کو اپنے بیرلی طرف کر کے انجن کو گھما گیا ہم نے انجن کو گھما لیا اس سیڈ پر کر لیا ابھی ہم فیٹنگ کریں گے آپ کو دکھائیں گے یہ نشان جا اسی سیڈ پر ہو گیا جا اگر اس کو ایسے گھما دیں گے پرلی سیڈ پر چلا جائے گا اگر وہ میں نے بلڈ جو گھٹکے والا آپ کو دکھایا ہے وہ دوسری سیڈ پر ہو آپ نے فوراں ہی اس نشان کو ایسے گھما لینا ہے ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا ہم نے وہ بلڈ ہے اس کا ٹیمنگ انجن کا وہ اسی سیڈ پر کر لیا ہے یہ ہی دو بلڈ لگتے ہیں یہ دیکھو ایک یہ ہے ایک یہ ہے ٹھیک ہے ابھی ہم فیٹ کرنے لگے ہیں یہ دیکھو یہ بلڈ لگا گیا ہے اور یہ نشان ہے یہ دیکھو یہ نشان ہے اور یہ لگا لیا ہے ابھی ہم اس کے سارے بلڈ لگا دیں گے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں ایڈوانس لیٹیر کے بارے میں ٹھیک ہے اس کو ہم نے رکھنا ہے درمیان میں یہ ہال جو بنا ہوئے نا یہ لمبا سا ہال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے درمیان میں رکھنا ہے یہ آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ نشان اس میں نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ جو نشان ہے یہ بریق سے نشان لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ادھر ہی آپ نے بلڈ کو رکھنا ہے یہ ادھر ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایسی سیدھا ادھر رکھ کے اس کو بلڈ کو ٹیٹ کر دینا ہے پھر دوسری سیٹ والا بھی بلڈ لگا لیں دونوں بلڈ لگا کے پھر ہم نے دونوں کو ہی ادھر ٹیٹ کر دینا ہے پھر سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کر کے ہم نے دیکھنا ہے اگر پھر بھی ایڈوانس لٹیئر ہوئے گی نا ہم نے تو برابر رکھنا ہے ایڈوانس لٹیئر ہوئے گی تو پھر ہم سیدھا کریں گے اس کو سیٹ کریں گے ایڈوانس کرنا پڑا گا تو ایڈوانس کریں گے لٹیئر کرنا پڑا تو لٹیئر کریں گے کیونکہ یہ مشین نیو تو نہیں ہے جو ادھر اس نشان کے اوپر رکھ کے ہم تیائر کر دیں پرانی مشین ہے ہلکی بلکی سے گھراریاں اس کی تھیلی ہوتی ہیں تو ایڈوانس لیٹائر کرنا پڑتا ہے اب یہ مکمل کر کے پھر سٹارڈنگ کریں گے ایر بھی دکھائیں گے آپ کو اچھا جی میں نے واقعی تو اس کی فٹنگ کر لی ہے یہ پیپ بھی لگا لی ہے ایٹر میزر والے اور یہ پیپ آئل والے بھی لگا لی ہے تو میں یہ فٹ کر رہا تھا آپ کو میں نے کہا بتاتا چلوں ان میں تھوڑا سا یہ فالڈ آ جاتا ہے اس کا یہ فالڈ ہے یہ جو ہے نا یہ پہلے بھی ایر لے رہا تھا ٹھیک ہے تو میں نے پہلے اس کو چیک کیا تھا ایر لے رہا تھا اس کو دیکھیں گے یہ ایر کہا سے لے رہا ہے یہ جو اس کا واقع ہے نا یہ لگا ہوا ہے دیسی دیسی لگا ہوا ہے پاکستانی ہوتا ہے لہوری بنے ہوتے ہیں تو جا پھر چینک ہے مطلب یہ دیسی بنا ہوا ہے اس کے اندر نیچے جو ہے نا اس کا فالڈ ہے نیچے اگر میں آپ کو دکھا سکوں اس میں نا یہاں پہ فالڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ واشل ہے نا اگر یہ دیکھیں یہ پروفیکٹ نہیں بیٹھ رہی یہ دیکھیں یہ والی اخ так یہ درمیان میں پروفیکٹ نہیں بیٹھتی اس واشل کو جب رکھتے ہیں نا تو یہ سیڈو پہ نکل آتی جب یہ سیڈو پہ نکل آتی ہے میکانگ کو چیک تو نہیں کروایا یہ خود ہی لگے رہی ہے کیونکہ سیڈو پہ مشین ہوتی ہے تو یہ کہاں سے مکانگ کو بپلا ہو کر رہے ہیں اب یہ ہم یہ رنگ لگا رہے ہیں یہ لگ ہے نے نگ لگائے کہ کیا پہ یہ بلکل پروفیکٹ بیٹھ جائے گا اور یہ ہوگا کہ رنگ کے ساتھ اس نے ایر نے لینی یہ جھری کے اندر پروفیکٹ بیٹھ گیا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو لگا دیں گے یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو لگا دیں گے یہ ہم نے دیج لیا ابھی ہم نے اس کو سیدھا لگا دینا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوگا روبر رنگ کے ساتھ اس نے ایر بلکل نہیں لینی ٹھیک ہے بلکل یہ ایر کلیر ہوئے گی اور اس پیپ کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہوتا ہے یہ پیپ بلکل صحیح ہونا چاہیے پیچھے سے بھی صحیح ہونا چاہیے اور ڈیزل بلکل اس کے ساتھ کلیر آنا چاہیے اگر یہاں سے ایر لے گا گاڑی بار بار بند ہوئے گی اور گاڑی کی کھچائی بھی بلکل نہیں ہوئے گی ٹھیک ہے ایک چیز اور بھی بتا دوں میں آپ کو یہ اگر جہنون ہوئے گا نا جہنون اس کو بلکل ضرورت نہیں پڑتی رنگ کی ٹھیک ہے اس کو رنگ نہیں رکھا جاتا وہ اگر آپ واشل رکھ دیں سلور کی یا فیبر کی جہاں الگ الگ سی واشلیں بنی ہوتی ہیں کوئی بھی واشل رکھ دیں تو یہ ایر نہیں لیتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیسی ہے دیسی جو ہوتا ہے نا تو وہ بیلنس صحیح نہیں ہوتا بہت ہلکے والا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جہاں سے ایر لے رہا تھا ٹھیک ہے ہوا لیتا ہے تو اسی لئے ہم نے رنگ رکھا ہے رنگ یہ ریجنل نہیں رکھا جاتا ریجنل ادھر واشل ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ واشل پرفیکٹ نہیں آرہی سیدھی اسی لئے ہم نے رنگ رکھا ہے یہ جی ہم نے نیچے والا پیپ اس کا مین لگا لیا ڈیزل کا ابھی یہاں سے دیکھیں دیکھیں گے ڈیزل کلیئر آ رہا ہے یہ دیکھ پریشر کتنا ہے اس کا اگر یہ نیچے ہم باشر رکھ دیتے نا تو اس کا پریشر نہیں ہونا تھا کیونکہ ایر لیتا اب کلیئر آگئے ڈیزل ابھی جی ہم نے دوسری سیڈ والا بلڈ لگانا ہے یہ تو لگا دیا اس کو آپ نے ڈھیلائی رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ پرلی سیڈ والا آسانی سے لگ جائے ٹھیک ہے ہاں جی گھماؤ سلف کو گھماؤ سلف مارا ہلکا سور بس یہ جی اس طرح آگیا ہاں جی ہم بلڈ لائیں گے اوپر والا ہم نے اس کو درمیان پر رکھ لیا ہے پمپ کو ٹھیک ہے یہ ہول جو ہے نا ادھر ہول بلڈ بنا ہوتا ہے جھری سی بنی ہوتی ہے اس کے درمیان میں ہم نے رکھ لیا اس کو ہم نے ایک ہی بلڈ ٹیٹ کرنا ایک بلڈ ٹیٹ کر کے سٹارٹ کروائیں گے گاڑی کو سٹارٹ کروا کے دیکھیں گے اگر یہیں پہ بلکل پرفیکٹ ہوا تو ہم دوسرا بھی ساتھ میں ٹیٹ کر دیں گے یہ جی ٹیٹ ہوگیا ہم نے ایر نکلنی ہے اس کی یہاں سے ٹھیک ہے گاڑی کا ڈیزل بھی جب ختم ہو جائے نا تب بھی آپ نے ایسے ہی ایر نکالنی ہے یہ جی ڈیزل آگیا ہے ایر فول نکلنی ہے اس کی جہاں سے جب فول آیا گیا نا تب ہم نے چھوڑنا ہے ہینڈ پمپ سلو کام کر رہا ہے باقی اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ایر اس کی کلیر نکل گئی ہے تو ہینڈ پمپ سلو کو کام کر رہا ہے ریجنل نام اس کا ہینڈ پمپ ہے ویسے کافی لوگ ہیں جو اسے لفٹی پمپ بھی کہتے ہیں اور ویکم بھی کہتے ہیں تو ان کو الگ الگ نام سے بولا جاتا ہے ویسے اس کا نام جو ریجنل ہے وہ ہینڈ پمپ ہے ٹھیک ہے ایر اس کی نکل گئی ہے کلیر نکل گئی ہے جیسے اس کو لگاتے جائیں ہیں ویکم ساتھ میں مارتے رہے گئے مارتے رہنا چاہیے سلو مار سلو چلو مار سلو یہ ایٹو میزر والے پیپ ڈھیلے رکھنے ہیں یہاں سے بھی یہ نکل لیا ہاااں سٹاٹ کرو موسیقی 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 ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے یہ پلے کی وجہ سے اڈوانس کرنے پڑا گیا ہے یہ دیکھیں یہ اس ملے ہے ہے اس کی وجہ سے نا اس کو اڈوانس کرنا پڑا ہے یہ دیں گے جہاں ہم اس کو اڈوانس کرنے لگے ہیں اس کو اوپر گھمانا ہے جب اڈوانس کرنے پمپ کو اوپر کو گھمانا ہے جب لٹیار کرنا ہے تب نیچے یہ دیکھیں یہ ایسے اس کو یہ ایسے لٹیار ہوتا ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اوپر گھمانے پر یہ اڈوانس ہوتا ہے ٹھیک ہے جس سیڈ پہ انجن گھومتا ہے اسی سیڈ پہ پمپ کو گھمائیں گے تو اڈوانس ہوگا دوسری سیڈ پہ گھمائیں گے تو لٹیار ہوگا ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کو اڈوانس کر لیا دوسری اس کا بلٹ ہم ٹیٹ کرتے ہیں پھر تبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہلکی سی مشنگ کر رہی تھی گاڑی مارا سلام مارا کان سا بیدر آج آنجی سٹارٹ کرو موسیقی 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 دوسرا بلڈ اس کا ٹیٹ کرنا ہے بس یہ ہم نے ابھی اس کو ٹیٹ کر دینا کیونکہ ابھی یہ کلیر ہو گیا ہم ہم ہینڈ پمپ کو ٹیٹ کر دیں گے اور ہینڈ پمپ کو ٹیٹ کر کے مشین کی چیکنگ کروائیں گے اس کی کیا صورتحال ہے تو دھوان بغیرہ چیکنگ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو چیکنگ کرنے لگے ہیں اس کا دیکھتے ہیں مطلب زور بغیرہ اس کا بڑھ گیا ہے اور اس میں یہ بھی دیکھیں گے فلنجر نیو ڈالینا تو ان میں یہ بھی دیکھیں گے کہ دھوان بغیرہ تو نہیں ہے دھوان بھی چیکنگ کیا جاتا ہے مشین دھوان تو نہیں مار رہی زور لگانے پہ اوپر بھی موسم زبردست ہے بادل بنے ہوئے ہیں اب جی مشین والے سے پوچھیں گے اپریٹر سے کیا صورتحال ہے اس کی ہاں زور تو نہیں لے رہی زیادہ زیادہ زور تو نہیں لے رہی صحیح ہے صحیح ہے میں نے کہا بلکل صحیح ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہے تو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن بگا دے تاکہ آپ کو مووڈ ڈیو کی اپریٹر داتی رہیں یہ دیکھیں دھوان بھی نہیں ہے دھوان بھی بلکل نہیں ہے بلکل صحیح ہے اور باکٹ دیکھیں آپ یہ باکٹ بھرے گی اور میں دھوان آپ کو رکھاؤں گا یہ دیکھیں سلنسر میں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے دھوان اس میں بلکل نہیں ہے اور زبردست ماشاءاللہ فٹنگ ہوگی ہے زبردست اگر یہ لٹیر ہوتی تو چانس تھا دھوان مارنے کا اب یہ بلکل نارمل ہے اپنی جگہ پہ یہ جی اوکے ہوگی ہے زبردست ہوگی ہے ماشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آتی رہے ہیں